اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا تو آج میں آپ کے لیے ایک اور اچھا سا کام لے کر آئی ہوں لیکن وہ ہمیں اپنی کتاب سے کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم اپنی کتاب کو کھول لیتے ہیں سب اپنی اردو کی پیئر 3 کی کتاب کا سفہ نمبر 108 کھولیں گے یہاں پر ہم اپنی تصویر ہیدائتوں کو دیکھ لیتے ہیں پہلے جو کہ ہیں پڑھئے اور لکھئے اور یہاں پر آج کی تاریخ ہمیں یاد سے ڈالنی ہے اب دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے اس سفے میں یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے سوالات کے جوابات دیجئے اچھا یہاں پر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی موٹا مٹھو جس میں ہم نے بہت سارے چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا تو اس سفے میں بھی ہمیں اسی کے بارے میں تھوڑے سے جوابات دینے ہیں جن کے ہمیں سوال دیئے ہوئے ہیں پہلا سوال ہمارے پاس یہاں پر ہے چارٹ کس چیز کی ہے کس چیز کی چارٹ تھی کسی کو یاد ہے چھولے کی چارٹ تھی یا فروٹ چارٹ تھی یا دہی بڑوں کی چارٹ تھی کس کی چارٹ تھی چھولے کی چارٹ تھی یاد ہے نا سب کو تو یہاں پر ہم لکھیں گے چارٹ چھولے کی ہے شاباز آخری دوسرا سوال دیکھ رہے تھے کیا ہے دوسرا سوال ہمارے پاس یہاں پر ہے مٹھو کیسا ہے مٹھو کیسا ہے کسی کو یاد ہے مٹھو اچھا ہے یا مٹھو گندہ ہے یا مٹھو کیسا ہے مٹھو موٹا ہے ہے نا تو یہاں پر ہم لکھیں گے مٹھو موٹا ہے آخری سوال دیکھ لیتے ہیں کیا ہے آخری سوال یہاں پر ہے مانو کیا کھاتی ہے اچھا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے یہاں پر مانو کیا کھاتی ہے کسی کو یاد ہے مانو آم کھاتی ہے کیا یا بیر کھاتی ہے کیا کھاتی ہے شاباز مانو بوٹی کھاتی ہے تو یہاں پر ہم یہی لکھیں گے مانو بوٹی کھاتی ہے اچھا تو یہاں پر تو ہمارے سوال جواب ختم ہو گئے نیچے ہمیں کچھ جملے بنانے ہیں یہاں پر ہمارے پاس پہلا ہے جملہ سیب سیب کا جملہ بنانا ہے تو سیب کا جملہ ہم کیا بنائیں سب کو پتا ہے نا سیب کیا ہوتا ہے مزے کا ہوتا ہے میٹھا میٹھا سا مختلف رنگوں کا ہوتا ہے لال بھی ہوتا ہے پیلا بھی ہوتا ہے ہرا بھی ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو کیا ہم اس کا یہ جملہ بنا لیں کہ سیب لال ہے لال ہوتا ہے نا سیب تو ہم اس کا یہ جملہ بنا لیتے ہیں سیب لال ہے دوسرا جملہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے دوسرا جملہ ہمارے پاس یہاں پر ہے چاٹ 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 تو یاد ہے کہانی میں سب نے چاٹ کھائی تھی امی نے بنائی تھی اور سب نے کھائی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی تو اس کا جملہ ہم بناتے ہیں کہ یہ بنا رہے ہیں اس کا جملہ کہ چاٹ سب کو پسند ہے سب کو پسند ہی نا تو اس کا ہم یہی جملہ بنا لیتے ہیں کہ چاٹ سب کو پسند ہے آخری جملہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے آخری جملہ یہاں پر ہے آم آم تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے پھلوں کا بادشاہ ہوتا ہے پیلے رنگ کا ہوتا ہے بہت مزے کا میٹھا میٹھا سا ہوتا ہے اس کا ہم شیک بھی بناتے ہیں پتہ ہے نا سب کو تو یہ ہے آم اس کا جملہ ہم کیا بنائیں اس کا جملہ آپ مجھے پتہیں ہم اس کا جملہ کیا بنائیں اس کا جملہ ہم اور یادے کہانی میں مجھے کو نانا نے آم دیا تھا اور مجھے نے کتنے مزے سکھایا تھا تو کیا اس کا جملہ ہم یہ بنا رہیں کہ مجھے کو آم پسند ہے یہی جملہ بنا لیتے ہیں ہم اس کا کہ مجھے کو آم پسند ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے یہ کام ختم ہو گیا کر میں آپ کے لیے اور اچھے اچھے کام لی کر آؤ ہوں گی جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ